اب بات راہول گاندی سے جڑی ہوئی خبر کی کریں گے نیشنل ہیرالڈ معاملے میں راہول گاندی سے ایڈی کی پوچھتاش میں بڑا خلافہ ہوا ہے فوتروں کے مطابق راہول گاندی نے انفارسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے سامنے ینگ انڈیا کے لیندین سے پوری طرح پلہ جھاڑ دیا ایڈی کی ٹیم نے راہول گاندی کو جب ینگ انڈیا کا بیلنس چیٹ دکھایا تو راہول نے کہا کہ موٹی لال وورا پورا فنڈ سمالتے تھے اور موٹی لال وورا لمبے وقت تک کانگریس کے ٹریزری کی ذمہ داری سمالتے رہے اور ینگ انڈیا کے چھے شیئر دھارکوں میں سے وہ بھی ایک تھے اب وہ اس دنیا میں نہیں موٹی لال وورا کا دسمبر 2020 میں ندھن ہو چکا ہے ایڈی کی ٹیم اس معاملے میں راہول گاندی سے تین دن تک قریب تیز گھنٹے سوال جواب کر چکی ہے راہول سے اگلے راؤنڈ کے پوچھتاچ کے لیے کل ان کو بلائے گیا ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ راہول گاندی نے آج پوچھتاچ سے بریک مانگا تھا اس لئے ان سے آج سوال جواب نہیں کیا جا رہا ہے تو آج پوچھتاچ کیوں نہیں ہوں گی اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ آج ایک دن کا بریک مانگا جا رہا تھا پوچھتاچ اتنی لمبی کیوں ہے اگر آپ کے مند میں یہ سوال ہے تو اس کے پیچھے بھی کارن ہے کیونکہ ایسے بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب راہول گاندی نے یا تو دیا نہیں ہے یا پھر گول مول کر گئے ہیں یا پھر ایک ہی طریقے کا جواب راہول گاندی کی اور سے دیا جا رہا ہے اور ساتھی چونکہ لکھت میں ہر سوال کا جواب دینا ہے تو اس سے بھی جڑی ہوئی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے راہول گاندی کو آج پوچھتاچ سے چھوٹ ملی ہے لیکن کانگریس آج بھی ہنگامے کی پوری تیاری میں ہے کل کانگریس مکھیالے پر دلی پولیس کے گھوستے اور کانگریس کارکرتاؤں کی پٹائی کا حروب لگا کر کانگریس نے آج دیش بھر کے راج بھون کے گھیراف کا اعلان کیا اس دوران کانگریس کے نیتا الگ الگ راجیوں میں راج بھون کے سامنے دھرنا دیں گے مارچ نکالیں گے اپنا ویروت درچ کروائیں گے کانگریس نے اس مدنے پر کل دیش بھر میں زلہ مکھیالےوں کے سامنے پردرشن کا اعلان کیا تھا پوچھتاچ پر کانگریس کی پوری پولیٹکس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کانگریس کے پردرشن سے پہلے راجستان کی مکھی منتری اشوک گہلوت نے مانگ کی کہ دلی پولیس کمیشنر پورے ماملے کی جانچ کرائے اشوک گہلوت نے پورے ماملے کی اور گرے منتری آمیت شاہ کا بھی دھیانہ کرشت کیا وہیں مہاراشتر کانگریس سدھیکش نانا پٹولے نے کہا آج پورے مہاراشتر میں کانگریس پردرشن کرے گی اور کے ہیڈ آفیس کو جس پرکار تھے اندر گوشکر کے پولیس نے جو یہاں پر آتنگ بجایا ہے اس کے پر گھوڑ نندہ کرتا ہوں پولیس کمیشنر کو چاہیے اور کی جانچ کروائے کس لیول پر گلتی ہوئی ہے کنہوں نے گلتی کری ہے ان کو پنیش کرنا چاہیے ان کو کس لیول پر کیوں گئے اندر آفیس کے اندر کس نے پرندہ لوگوں کو ایلوگ کرنے کے لیے فیٹلا کیا یہ پولیس کمیشنر کو جانچ کرنے چاہیے اور امیس ساہی جی کو خود کو چاہیے منیٹر کرے امیس ساہی جی گرہ منتری کے اندر دلی کی پولیس دلی سرکار گناتر میں نہیں آتی ہے یہ آتی ہے کندر سرکار گناتر میں آتی ہے تو کندر سرکار کے گرہ منتری تھی امیس ساہی جی کو میں ریکویسٹ کروں گا یہ لوگوں تمہارا چلت تین دن سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب کبھی کوئی اندرلن کرتی پولی پالٹی ہے کرتی ہے یہ آتی ہے ہشتری کے اندر ہمارا مکھالے جو ہے دلی میں جس کو اے ایسی سی کہتے ہیں اس کو پورا پولیس دل کے مادم سے گھیرا گیا ہے اس کے اندر پولیس کو بیچ کر لاتھی چارج کروایا ہے ہمارے سینئر لیڈرز کے اوپر لاتھی چارج کروای گئی ہے اور میڈیا کے مادم سے بھی یہ سب باتیں دبانے کا کام جیسے انگریج کے جمعانے میں جو بات ہوتی تھی وہ آج کندر کے موہدی کی سرکار کے مادم سے کیا جا رہا ہے اور اس کا ہم تیورہ نشید کرتے ہیں اور کل ہم اسی بھومکہ کو لے کے راج کے راجپال جی کے طرف ہم نیویدن لے کے جائیں گے وہاں پہ بڑا دھرنا اندولنگ کریں گے اور یہ موہم پورے دیش میں ہونے والی ہے ادھر کانگریس پروکتہ رندیب سرجیوالا نے آروپ لگایا کہ دلی پولیس دروازے توڑ کر کانگریس مکھیالے کے اندر گھوسائی اور کانگریس کارکرتاؤں کے ساتھ مار پیٹ کی لیکن دلی پولیس نے آروپوں کو خالج کر دیا کیا چار کا ہی شاشن بچا ہے پر اسے چھتاونی مالے مانے دلی پولیس بھی اور بھاجب پائی کہ ہمارے سبر کا امتحان نہ لیں کس حیثیت سے دلی پولیس نے بھارتیے راشتریے کانگریس کے کاریاں لے کے اندر حملہ بولا کیسے وہ دروازہ توڑ کر اندر آ کر کارکرتاؤں اور نیتاؤں کو پیٹ سکتے ہیں پھر تو اس دیش میں ہر گھر میں جہاں ماں بہن بیٹی بھائی پتا ہے دروازہ توڑے گی دلی پولیس اندر جائے گی اور پیٹے گی اور کہے گی آپ گھر میں پانچ لوگ کیوں بیٹھے ہیں اس کا جباب اور حساب دونوں موڈی سرکار اور دلی پولیس کو دینا پڑے گا ہمارے دھیریے کا امتحان مت لیں ہم گاندی وادی ضرور ہیں ہم اے ہنسک ضرور ہیں پر اس کا حساب لیا جائے گا اور وہ سارے دلی پولیس کے عدی کاری جو کٹ پتلی بن کر موڈی سرکار کی چاپلوسی میں لگے ہیں تلوے چاٹنے میں لگے ہیں وہ یہ بھی جان لیں کہ ایک ایک ادھیکاری کا جو کانون اور سمیدھان کی ہتیا کر رہا ہے کانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے اس کا حساب بھی ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے وہ تو جو 144 کی دہرہ وہاں پہ لگی ہوئی ہے تو اندر سے کافی لوگ آئے تھے جنہوں نے وہ بیریکیٹس وغیرہ پولیس جوانوں پہ پھینکے ہیں تو اس کے چلتے وہ تھوڑا سا ڈکا مکی ہو سکتی ہے ڈکا مکی ہو سکتی ہے ہوئی ہو بات لاتھی زلانے والی بات بالکل غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہوا اور پسلے تین دن سے آپ دیکھ رہے ہیں سارا نیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے کہ کہیں پہ بھی جو پولیس سے وہ کسی طرح کی فورس یوز نہیں کر رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے صحیح ہوگی اب ہے پراشر اس وقت جڑ چکے ہیں اب ہے تکلک روک تھانے میں ایک شکایت درج کروائی گئی ہے اس کے بعد اب کیا اس معاملے میں ہو سکتا ہے جبکہ سپیشل سی پی تو صاف صاف خارج کر رہے ہیں جو شکایت کی جاری کانگریس کے طرف سے دلی پولیس اندر گئی اور اندر جا کر دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی اور جو کانگریس کے کارکرتہ ان کی پٹائی کی گئی اس کو لے کر کے شکایت درج کروائی گئی آگے کس طرح سے اس میں کاروائی ہوگی دیکھیں حسین بلکل جو شکایت درج کروائی گئی ہے حالانکہ اس کی پولیس جانچ کرے گی لیکن جو سینئر افسرز ہیں ان سے ہماری بات ہوئی اور دلی پولیس کے کچھ سوطروں سے ہمارے ہاتھ دو ویڈیو لگی پولیس کی یہ دلیل ہے اس کے اندر حالانکہ پولیس کی یہ کہہ رہی ہے کہ جو آروپ ہیں جو شکایت دی گئی ہے اس کی جانچ ضرور کریں گے لیکن پولیس ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ اس پوری کی گھٹنا سے پہلے جب ویڈیو میں یہ نظار آ رہا ہے کہ پولیس کرمی کانگریس دفتر کے اندر پہنچ رہے ہیں اور کانگریس نے آروپ لگایا کہ اندر جا کے وہاں پر لاتھی چارج کیا گیا کانگریس دفتر کے اندر پولیس کی اس کے اندر یہ دلیل ہے کہ انٹری کرنے سے جس پہلے اندر سے جو پروٹیسٹر تھے کیونکہ دہارہ 144 لگی ہوئی تھی کانگریس دفتر کے باہر اور پورے روٹ پر ایڈی دفتر تھا وہاں پر کانگریس کے لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت وہاں پر نہیں تھی لیکن کچھ سمیہ پہلے کانگریس دفتر کے اندر سے کچھ جو وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے تھے کارے کرتا تھے وہ باہر نکلتے ہیں بیریگیٹس توڑتے ہیں ایسی کچھ ویڈیو ہیں بیریگیٹس توڑتے ہیں پولیس سے دھککہ مکی وہاں پر ہوتی ہے پولیس کی یہ دلیل ہے کہ اس کے بعد وہ لوگ وہاں پر بیریگیٹ گرا کر دھککہ مکی کر کر کانگریس دفتر کے اندر کی طرف بھاگ گئے تھے جن کی پہچان کرنے کے لیے وہی پولیس ٹیم جو کی اس بیریگیٹس کے پاس کھڑی ہوئی ہے جب بیریگیٹس کو گرائے جا رہا ہے تو وہی پولیس کی ٹیم ان میں سے کچھ ایسے پروٹیسٹر کو ڈھونڈنے کے لیے کانگریس دفتر کی گیٹ پر گئی تھی لیکن وہاں پر لاتھی چارج نہیں کیا گیا یہ پولیس کی دلیل ہے اور ایسی کچھ ویڈیو ہمیں ستروں سے ملی ہے جس میں کچھ پروٹیسٹر اور وہی پولیس ٹیم وہاں پر اندر جاری ہے ہم آگے بھی آپ سے اس خبر پر اور اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے حالانکہ آج راحل گاندھی کو پوچھتا اچھ کے لیے بلایا نہیں گیا ہے لیکن کانگریس پارٹی کا پردرشن یہاں رکے گا نہیں آج کی تاریخ میں بھی سبھی راج بھونوں کا گھیراف کیا جائے گا شکریہ آپ ہے پوری جانکاری کے لیے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر